بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دس اس مونی رحمت ڈیر سٹوئرنز ہم کروموسومز اینڈ ڈی این اے کے چپٹر کو ڈسکس کر رہے ہیں اس چپٹر کے فرسٹ لیکچر میں ہم نے کروموسومز کو ڈیفائن کیا کروموسومز کا کانسپٹ سمجھا کہ کروموسومز کیا ہے کہاں پہ ہوتا ہے اور اس کو فرسٹ ٹائم کس نے ابزارف کیا ابزارف کرنے بعد جو نام کروموسوم ہے یہ کیوں پڑا اور کون سا سائنٹسٹ تھا جس نے کروموسومز کو کروموسومز کا نام دیا پھر اس کے بعد ہم نے ٹائپس آف کروموسومز نمبرز آف کروموسومز کو بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا اور اس لاسٹ لیکچر میں ہم نے کروموسومز کی کمپوزیشن کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ کروموسومز کے اندر ایکچول میں کیا چیز ہے کروموسومز کس چیز سے مل کر بنتا ہے تو اس میں ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہم نے یہ کہا کہ کروموسوم کے اندر فار ایکزامپل یہ کروموسوم ہے تو اس کروموسوم کے اندر دو دہاگا نماز سٹرکچرز ہوتی ہیں اور یہ جو دہاگا نماز سٹرکچرز ہوتی ہیں یہ کسی چیز کے اوپر لپٹی ہوئی ہوتی ہیں ایک پروٹین کے اوپر لپٹی ہوئی ہوتی ہیں اور اس پروٹین کو ہم نے ہسٹون پروٹین کا نام دیا تھا ہم نے کہا تھا کہ ڈی اے نے ہوتا ہے کروموسومز کے اندر اور ڈی اے نے کے بعد کروموسومز کے اندر ڈی اے نے کے علاوہ ہسٹون پروٹین بھی ہوتی ہے جو ڈی اے نے کی سٹرینڈز اس ہسٹون پروٹین کے اوپر ایسے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں تو بیسک کمپوزیشن میں کروموسومز کی کیا ہوا جی ایک تھا ہم نے کہا تھا ڈی اے نے ہے اور دوسرا ہم نے کہا تھا پروٹین ہے اور پروٹین میں ہم نے ہسٹون پروٹین کی بات کی تھی اگر یہ لیکچر آپ نے نہیں دیکھا پریویس تو اس لیکچرز کو پہلے دیکھ لیں تاکہ یہ جو آج کا لیکچر ہے یہ آپ کو بالکل کلیر سمجھا جائے گی کیونکہ یہ سارے لیکچرز جو ہیں ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹ ہیں اس وجہ سے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ پہلے اس لیکچرز کو بھی ایک بار دیکھ لیں کروموسومز کس چیز سے مل کر بنتا ہے ڈی اے نے اینڈ پروٹین سے مل کر بنتا ہے یہ آر ریڈی آپ کو پتا ہے آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے ڈی اے نے ایز ہیریڈیٹی میٹیریل ہیریڈیٹی میٹیریل کے یہ مطلب ہے ہیریڈیٹی کہتے ہیں ویراستی مادہ وہ مادہ وہ چیز جو پیرنٹ سے کریکٹرسٹکس کو آف سفرنگ میں لے کر آتی ہے والدین سے بچوں میں جو کریکٹرسٹکس لے کر آتا ہے اس کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے اس پروسس کے لیے ہیریڈیٹی تو ہیریڈیٹی آپ سمجھ گئے ہیں کہ پیرنٹ سے آف سفرنگ کی طرف کوئی کریکٹرسٹکس کا ٹرانسفر ہونا ہریڈیٹی کہلاتا ہے ڈی اے نے ایز ہریڈیٹی میٹیریل کیا ڈی اے نے کریکٹرسٹکس کو ٹرانسفر کرتا ہے پیرنٹ سے آف سفرنگ یہ آج کا ہمارا کوسچن ہے اور اسی کوسچن کا آنسر آپ کو آج ملے گا کہ کیا ڈی اے نے ہی ٹرانسفر کرتا ہے یہ ڈی اے نے کے علاوہ کوئی اور چیز ہے وہ کریکٹرسٹکس کو ٹرانسفر کرتی ہے آج ہم اس چیز کو پروف کریں گے لیکن نائنٹین ٹین تک یہ بات پروف ہو چکی تھی کہ کروموسومز کریکٹریسٹکس کو ٹرانسفر کرتا ہے پیرنٹ سے آسفرنگ ابھی ہمیں نہیں بتا کہ ڈی این اے ٹرانسفر کرتا ہے کہ نہیں کرتا یہ ہمارا کوسچن ہے کہ کرتا ہے یا نہیں کرتا لیکن نائنٹین ٹین تک یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ جو کریکٹریسٹکس ٹرانسفر کرتا ہے کریکٹریسٹک ٹرانسفر کرنے کے لیے جو چیز ریسپونسیبل ہے اس چیز کو ہم کروموسوم کہتے ہیں پھر اس کے بعد جو بیالوجسٹ تھے انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ کروموسومز تو ڈی این اے اینڈ پروٹین سے مل کر بند ہے کروموسومز اگر کریکٹریسٹکس کو ٹرانسفر کرتا ہے تو کروموسومز خود بھی دو کمپوننٹ سے مل کر بنتا ہے جینیٹک میٹیریل جس میں ڈی این اے بھی ہے اور پروٹین بھی ہے اور اس کے کے علاوہ تیسرا option ان کے پاس تھا کہ کیا پتہ RNA بھی جنیٹک میٹیریل ہے اور کیا پتہ RNA کریکٹرسٹکس کو نہ ٹرانسفر کرتا ہوں ابھی یہ question پیدا ہو گیا اور جتنے بھی بائیالوجست ہیں انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ کروموسومز کے اندر ان میں سے کون سی چیز کریکٹرسٹکس کو ٹرانسفر کرتی ہے DNA بھی ہو سکتا ہے پروٹین بھی ہو سکتی ہے RNA بھی ہو سکتا ہے ان تینوں میں سے کون سی چیز کریکٹرسٹکس کو ٹرانسفر کرتی ہے اس چیز کو پروف کرنے کے لیے آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ان میں سے کون سا جو پارٹ ہے کیا DNA ہے کیا پروٹین ہے یا RNA ہے جو کریکٹرسٹکس کو ٹرانسفر کرتا ہے سو اس چیز کو پروف کرنے کے لیے کہ DNA ہی کریکٹرسٹکس کو ٹرانسفر کرتا ہے اس چیز کو پروف کرنے کے لیے جو موسٹ ایمپورٹنڈ ایکسپیریمنٹ ہوئے جو آپ کے سیلیبس میں ہے اس میں پہلا جو ایکسپیریمنٹ ہے وہ گریفت ایکسپیریمنٹ ہے دوسرا جو ایکسپیریمنٹ ہے وہ ایوری ایکسپیریمنٹ ہے اور جو تھرڈ وان ایکسپیریمنٹ ہے اس کو ہرشی اینڈ چیز ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں ہم پہلے گریفت ایکسپیریمنٹ کو یا گریفت ایکسپیریمنٹ کو ڈسکس کریں گے کہ گریفت ایکسپیریمنٹ کیا ایکسپلین کرتا ہے اور کیا کنکلوجن نکالتا ہے کہ ان میں سے کون سا کمپوننٹ ہے جو کریکٹرسٹکس کو ٹرانسفر کرتا ہے پھر اس کے بعد ہم ایوری ایکسپیریمنٹ کی طرف آئیں گے اور پھر اس کے بعد ہم ہرشی اور چیز ایکسپیریمنٹ کی طرف آئیں گے اور لاسٹ میں دیکھیں گے کہ ایکشوال میں جو جینیٹک کریکٹرسٹکس ہیں پیرنٹ سے آف سفرنگ میں کون ٹرانسفر کرتا ہے سو لیٹس سٹارٹ سب سے پہلا جو ایکسپیریمنٹ ہے وہ گریفت ایکسپیریمنٹ ہے گریفت ایکسپیریمنٹ کا انٹروڈکشن پڑھتے ہیں گریفت ایکسپیریمنٹ کا جو گریفت ایکسپیریمنٹ جس نے پروفارم کیا یہ گریفت سائنٹسٹ کا نام ہے اس کا جو پورا نام تھا وہ فریڈرک گریفت تھا اس نے جو اپنا ایکسپیریمنٹ پروفارم کیا وہ نائنٹین ٹونٹی ایٹ میں اس نے ایکسپیریمنٹ کو پروفارم کیا تو یہ اب لوگوں نے ایم سی کیوز کے لیے امپورٹنٹ رکھنا ہے جو گریفت ہے یہ بریٹش مایکرو بائیالوجسٹ تھا مایکرو بائیالوجسٹ آپ آر ایڈی جانتے ہیں کہ مایکرو بائیالوجسٹ کون ہوتے ہیں تو مایکرو بائیالوجسٹ وہ بائیالوجسٹ ہیں جو مایکرو آرگینزم کو سٹڈی کرتے ہیں جو ہم نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے فار ایکسپل بیکٹیریا وائرسز ایکسیکٹرا تو یہ کون تھا جی گریفت کون سا تھا مایکرو بائیالوجسٹ تھا مایکرو آرگینزم کو سٹڈی کرتا تھا اس پروسس پہ جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کا اور ویو لیں گے تاکہ ہمارا کانسپٹ بن جائے جو گریفت فریڈرک گریفت تھا اس نے بیکٹیریا پہ کام کیا بات یہ بات آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنی ہے ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ دی این اے ہریڈرٹی میٹیریل ہے یا نہیں ہے اس کے لیے جو پہلا ایکسپریمنٹ تھا وہ گریفت ایکسپریمنٹ تھا اس نے کیونکہ یہ مایکرو بائیولوجس تھا اس نے بیکٹیریا پہ ایکسپریمنٹ کیا اور اس نے ایک بیکٹیریا لیا جس بیکٹیریا کا نام سٹیپٹو کوکس نیمونیا ہے یہ بیکٹیریا کا نام ہے اگین میں ریوائز کروں موسٹ ایمپورٹنڈ ایم سی کیوز کے لیے ہے کہ گریفت نے کون سا جو بیکٹیریا ہے وہ ایکسپریمنٹ کے لیے یوز کیا تو سٹیپٹو کوکس نیمونیا ہے یہ جو نیمونیا یہ جو نیمونیا کاس کرنے والا بیکٹیریا ہے اس نے اس پہ ایکسپریمنٹ کیا اور آپ کو پتا ہے نیمونیا کیا ہے نیمونیا ایک ریسپیریٹری ڈیزیز ہے لنگز کی ڈیزیز ہے جس کو ہم نیمونیا کہتے ہیں یہی بیکٹیریا نیمونیا کاس کرتا ہے اس نے اس سٹیپٹو کوکس نیمونیا کی دو ٹائپس لی ایک ٹائپ جو اس بیکٹیریا کی ایک ٹائپ تھی جس کو رف ٹائپ یا آر ٹائپ کہتے ہیں رف سے آر نکلا ہے رف ٹائپ آر آر ٹائپ سٹیپٹو کوکس کی ایک ٹائپ اس نے رف ٹائپ لی اور دوسری اس نے سموت ٹائپ لی جس کو ہم نے سموت ایس سے شروع ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کو ایس ٹائپ کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا اس کا یہ مطلب ہوا گریفت نے ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے سٹیپٹو کوکس نیمونیا کی دو ٹائپس لی ایک کو سموت ٹائپ کہتے ہیں یہ ہے یہ بھی سٹیپٹو کوکس اور دوسرے کو رف ٹائپ کہتے ہیں یہ بھی سٹیپٹو کوکس لیکن ان دونوں سٹرینڈز میں کچھ ڈیفرنس ہے وہ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں اور پھر ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اس نے یہ ٹائپ کیوں لی جو آر ٹائپ تھی نا جو آر ٹائپ بیکٹیریا تھے یا آر ٹائپ سٹرپٹو کوکس تھے وہ ان کی جو سب سے باہر والی ممبرین ہے جو پولیسکرائیڈ سے مل کر بنتی ہے وہ یہاں پہ کیپسول نہیں ہوتا کس میں جی آر ٹائپ میں یا آر ٹائپ سے پہلے آپ سموتھ ٹائپ سمجھ جائیں پھر اس کو کمپیر کرنا ہی ہوگا سموتھ ٹائپ سٹرپٹو کوکس جو تھا اس کے اوپر ایک پولیسکرائیڈ کا کیپسول تھا کس کا تھا جی پولیسکرائیڈ کا کیپسول تھا جو میں نے پوائنٹ ون یہاں پہ لکھا ہوا دوسرا یہ کہ جو سموتھ ٹائپ تھی اس کے اس کیپسول کے ہونے کی وجہ سے اس پولیسکرائیڈ کیپسول کے ہونے کی وجہ سے یہ پیتھوجینک تھا پیتھوجینک کیا مطلب یہ جو سموتھ ٹائپ ہے ڈیزیز کاز کر سکتا تھا پیتھوجینک بھی ڈیزیز کاز کر سکتا تھا یا ڈیزیز کاز کرنے والے کو ہم ویرولینڈ بھی کہتے ہیں تو اس کیا مطلب ہوا جو سموتھ ٹائپ تھے اس کے باہر آوٹر موس لیئر کیپسول بھی تھی جو پولیسکرائیڈ سے مل کر بنتی تھی جو پیتھوجینک بھی تھے اور ویرولینڈ بھی تھے اب کوسٹن یہ ہے کہ سر ہمیں یہ بتائیں کہ سموتھ ٹائپ جو بیکٹیریا ہے یہ کیوں پیتھوجینک ہے کیوں ڈیزیز کاز کرتا ہے کیونکہ اس بیکٹیریا کے اندر جو ڈی این اے ہے اس ڈی این اے کے اندر ایسے جینز موجود ہیں جو اس پولیسکرائیڈ کو بناتے ہیں یہ جو میں نے بلیک سے ظاہر کی اور یہ جو پولیسکرائیڈ ہے یہ پیتھوجینسٹی کاز کرتی ہے اور یہ پولیسکرائیڈ جو کیپسول ہے یہی ڈیزیز کاز کرتا ہے یہ بات کلیر ہے تو اس بیکٹیریا میں ڈیزیز کاز کون کرے گا کس وجہ سے ڈیزیز کاز ہوگی تو یہ کیپسول کی وجہ سے اور کیپسول کون بناتا ہے یہ اس کا ڈی این اے ہی اس کے جینز ہی یہ کیپسول بنائے گی جو آر ٹائپ ہے اس کے باہر کیپسول ایپسنٹ ہے تو کیا مطلب ہوا کیا یہ ڈیزیز کاز کرے گی تو definitely یہ ڈیزیز کاز نہیں کرے گی تو ناٹ ہے وہ کیپسول اس کے باہر کیپسول نہیں ہوتا نان پیتھوجینک نان پیتھوجینک بھی کہ ڈیزیز کاز نہیں کرتا اے ویرولند ہے یہ ویرولند تھا وہ اے ویرولند اور اس کو ہم میوٹنٹ ٹائپ بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم نارمل ٹائپ یا وائل ٹائپ بھی کہتے ہیں اب کوسٹن یہ ہے کہ سر ہمیں یہ بتائیں کہ یہ کیپسول کیوں نہیں بناتا اور کیوں ڈیزیز کاز نہیں کرتا اور کیوں ڈیتھ کاز نہیں کرتا یہ اس وجہ سے نہیں کرتا کیونکہ اس کے اندر جینز جو ہیں وہ شریفوں والے ہیں جینز شریف ہیں جی وہ کیپسول نہیں بناتے اور جب کیپسول نہیں بنائیں گے تو یہ پیتھوجینک نہیں ہوگا جب پیتھوجینک نہیں ہوگا تو ڈیزیز نکاز کرے گا اور کسی بھی چیز میں ڈیتھ کاز نہیں کرے گا تو اس کا کیا مطلب وہ ہے جی آٹ ٹائپ بڑا ہی شریف ہے کیونکہ اس کے جینز شریف ہیں میں جینز پہ زور اس وجہ سے دے رہوں تاکہ آگے یہ ورڈ یوز ہوگا اور سموتھ ٹائپ کے اندر جینز بھی شریف نہیں ہے اور یہ کیا بناتے ہیں کیپسول بناتے ہیں اور اس کیپسول کی وجہ سے ڈیزیز کاز ہوگی اور ڈیتھ کاز ہوگی مائس کی یہ بات آپ لوگوں نے اس کو اپنے مائنڈ میں بٹھا دینا ہے اب پھر ایک کوسٹن ہے کہ سر اس کو رف ٹائپ کا نام کیوں دیا اور اس کو سموتھ ٹائپ کا نام کیوں دیا تو یہ بھی جرنلی سن لیں جب ہم پیٹری ڈش میں یا کسی بھی میڈیم میں سموتھ ٹائپ اس ان بیکٹیریا کی کلونی کروائیں فار ایک زمپل ان بیکٹیریا کی کلونی کروائی کلونی بنائی کلچر کیا تو کلچر کرنے کے بعد ان کی جو اپیرنس ہے وہ سموتھ ہوتی ہے ان کی جو دکھنے میں یا ان کی جو اپیرنس ہے وہ سموتھ ہوتی ہے تو اس وجہ سے ان کو سموتھ ٹائپ کا اور رف ٹائپ اس وجہ سے کہتے ہیں جب ان کی کلچر کی جائے کسی بھی میڈیم میں تو کلچر کرنے کے بعد ان کی جو اپیرنس ہے وہ رف رف سی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ان کو ہم جو ہے وہ رف ٹائپ کہتے ہیں تو ان تمام باتوں کو میں دو پوائنٹس میں کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ سموتھ ٹائپ ڈیزیز کاز کرتا ہے رف ٹائپ ڈیزیز کاز نہیں کرتا یہ اس کا جو میں کہوں کہ سمری ہے ابھی جی جو فریڈرک گریفت تھا اس نے ایکسپیریمنٹ کیا اس نے کیا ایکسپیریمنٹ کیا اس نے مائس لیے چوہے لیے اور چوہوں کو لیب میں لے کے آگیا لیب میں لانے کے بعد اس نے آر ٹائپ بیکٹیریا کو لیا انجیکشن میں بڑا اور آر ٹائپ لینے کے بعد اس نے مائس کے اندر انجیکٹ کر دیا تو کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آر ٹائپ ڈیزیز کاز کرتے تھے اور کیا آر ٹائپ پیتھوجینک تھے کیا آر ٹائپ ڈیتھ کاز کرتے تھے تو ڈیفینیٹلی آپ کا اس ٹائم یہی آنسر ہوگا کہ سر جو آر ٹائپ ہے وہ نان پیتھوجینک ہے اور ڈیتھ کاز نہیں کرتا تو اس نے جب انجیکٹ کیا تو اس نے دیکھا کہ مائس کے اندر ڈیتھ نہیں ہوئی تو یہ بات سمجھنے والی تھی کہ وہ جو آر ٹائپ تھا وہ نان پیتھوجینک تھا اس کے باہر کیپسول نہیں تھا اس کی جنز شریف تھے اس وجہ سے اس نے کیا کیا ڈیزیز کاز نہیں کی پھر جو گریف تھا اس نے کیا کیا اس ٹائپ جو بیکٹیریا یا سٹرپٹو کوکس نیمونیا لیا اور اس ٹائپ کو مائس میں انجیکٹ کر دیا تو ڈیر سٹرورنٹس کیا ہوگا آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے کیا ہوگا کہ جب اس ٹائپ کو ہم انجیکٹ کریں گے تو ڈیفینٹلی اس ٹائپ جو ہیں وہ پیتھوجینک ہے اور ڈیزیز کاز کرتے ہیں تو جب ہم اس کو اس ٹائپ کو انجیکٹ گیا تو اس نے ڈیتھ کاز کر دی یہ لیکن جب اس نے اس ٹائپ کو لیا فار اگزامپل یہ اس نے اس ٹائپ لیا یہ باہر کیپسول ہے کیپسول کے اندر یہ جو جینٹک میٹیریل ہے کچھ بھی ہے فار اگزامپل یہ جینٹک میٹیریل ہے اس نے اس ٹائپ لیا اس ٹائپ لینے کے بعد اس کو ہیٹ کیا ہیٹ کرنے کے بعد اس ٹائپ کو کل کر دیا کل کرنے کے بعد جب اس نے انجیکٹ کیا کونسا اس ٹائپ ویسے ڈیزیز کاز کرتا تھا آپ کو پتا ہے لیکن جب اس نے اس ٹائپ کو ہیٹ کر کے کل کر دیا کل کرنے کے کیا مطلب ہوا اس کی باہر والی سلوہ جو کیپسول تھا جو کیپسول تھا اس کو ہیٹ کر کے کل کر دیا مار دیا ہیٹ کر کے یہ سمجھیں کہ وہاں پہ ڈسٹرکشن کاز کر دی سلوال میں تو کیا اب یہ ڈیزیز کیا یہ ڈیتھ کاز کرے گا تو ڈیفینیٹلی آپ کے مائنڈ میں یہی آنسر آئے گا کہ سر ڈیتھ کاز نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا اس وجہ سے نہیں کرے گا سر کہ کیونکہ ہیٹ دینے سے یہاں پہ جتنے بھی جو کیپسول تھا وہ ڈسٹرائے ہو گیا ہیٹ کی وجہ سے اور کیپسول ہی پیتھوجینک تھا اور اس وجہ سے ڈیتھ کاز ہوتی تھی تو کیا ڈیتھ ہوئی جی نو ڈیتھ اب اس کے بعد بڑا ہی عجیب اور انٹرسٹنگ سا ایکسپیریمنٹ ہوا اور ایکسپیریمنٹ کے بعد حیران کن کرنے والا ریزلٹ یا کنکلویجن آیا جس کو دیکھتے ہی جو گرفت تھا وہ بڑا ہی حیران ہو گیا کہ میں کیا چاہتا تھا اور کیا ہو گیا اس نے کیا کیا مکسر بنایا کس کا مکسر بنایا ہیٹ کیلڈ ایس ٹائپ کا اور آر ٹائپ کا تو ویسے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ایس ٹائپ فار ایکزمپل فار ایکزمپل یہ کوئی بھی میڈیم ہے اس میں میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ ہیٹ ہیٹ کیلڈ ایس ٹائپ موجود ہے ایس ٹائپ موجود ہے اور ساتھ میں آر بی موجود ہے اور آر کا فار ایکزمپل ڈی اے نے یہ ہے کیا آر ڈیتھ کاز کرتا تھا تو نہیں کیا ہیٹ کلڈ ڈیتھ کاز کرتا تھا نہیں کرتا تھا تو جب ان دونوں کا مکسر بنا کر جب مائس میں انجیکٹ کیا ہونا کیا چاہیے ڈیتھ کاز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہیٹ کلڈ ایس ٹائپ بھی ڈیتھ نہیں کاز کرتا تھا اور آر ٹائپ تو کرتا ہی نہیں تھا تو ان دونوں کے مکسر نے بھی ڈیتھ نہیں کاز کرنی تھی تو ہوا کیا اس نے ڈیتھ کاز کر دی اب یہاں سے جو گریف تھا وہ بڑا ہی حیران ہوا اس نے اب سوچنا شروع کر دیا کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ ہیٹ کلڈ تو ڈیتھ کاز کرتے نہیں تھے آر ٹائپ بھی نہیں کرتے تھے لیکن ان دونوں کے مکسر نے مائز کو ڈیتھ کیوں کاز کر دی یہ کوسٹن تھا پھر اس نے اس بات سے یہ کنکلویز نکالی اس نے کہا کہ فار اگزمپل فار اگزمپل یہ اگر اس ٹائپ تھا تو جب اس کو ہیٹ کلڈ کیا تو اس کی پیتھو جینس تھی یعنی اس کے کیپسول کو ختم کر دیا اب یہ بھی ڈیزیز نہیں کاز کرتا تھا اس جو ہیٹ کلڈ ہے اگر اس کو میں ہیٹ کلڈ یوں لکھ لوں اور راف ٹائپ تو ڈیزیز کاز کرتا ہی نہیں کاز کیوں کی تو اب یہاں پہ امپورٹن پوائنٹ ہے اور اسی پوائنٹ یہی کنکلو یہ ہے اب گریف نے یہ کہا کہ جو ہیٹ کلڈ اس ٹائپ تھا اس نے اپنا جینٹک میٹیریل یہاں سے یہاں پہ ٹرانسفر کیا ہے اور ٹرانسفر کرنے کے بعد کیونکہ اس کے جینس جو ایس ہیٹ کلڈ کے جو جینس تھے وہ جینس کون سے تھے جینس کون سے تھے شریف نہیں تھی پیتھو جینک تھے تو اس نے اپنے جینس کو یہاں پہ ٹرانسفر کیا اور ٹرانسفر کرنے کے بعد اس آر ٹائپ کو بھی پیتھو جینک بنا دیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جینیٹک میٹیریل ہے اب یہ شریف نہیں رہا آر ٹائپ کیونکہ یہ اس ٹائپ سے آر ٹائپ میں آ چکا ہے اور یہاں پہ کیپسول بنا چکا ہے اور آر ٹائپ کو اب بنا دیا ہے پیتھو جینک اب آر ٹائپ پہ کیا کر سکتا ہے ڈیزیز کاس کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا اس ایکسپریمنٹ سے یہ کنکلویون ہوا کہ ایک بیکٹیریا سے کوئی چیز دوسرے بیکٹیریا میں یعنی اس ہیٹ کیلڈ اس ٹائپ سے کوئی چیز آر ٹائپ بیکٹیریا میں ٹرانسفر ہوئی ہے جس نے پیتھو جینسٹی اور ویرول جو ہے اس ہیٹ کیلڈ سے آر ٹائپ میں ٹرانسفر کر دیا یعنی کریکٹرسٹک ٹرانسفر کر دیا ہے اب بھی کنفرم نہیں ہے کہ یہ کریکٹرسٹک یہاں سے یہاں پہ ڈی ای نے ٹرانسفر کیا ہے یا یہاں سے یہاں پہ پروٹین ٹرانسفر ہوئی ہے یہ کیا چیز ٹرانسفر ہوئی ہے تو اس نے کنکلوجن کیا نکال اس نے یہ کنکلوجن نکال دا انفرمیشن سپیسیفائنگ دا پولی سکرائیڈ کیپسول وہ انفرمیشن جو پولی سکرائیڈ کیپسول بنانے کے لیے تھی ویرو لنس ہیڈ پاس فرام ہیڈ کیلڈ اس ٹائپ ٹو آر ٹائپ وہ انفرمیشن یہاں سے یہاں پہ ٹرانسفر ہوئی ہے یہاں سے یہاں پہ ٹرانسفر ہوئی ہے اور یہاں پہ آر ٹائپ کو بھی پیتھوجینک بنا دیا ہے اب بھی یہ باقی بچ گیا کہ یہاں سے یہاں پہ میٹیریل تو آیا ہے یہ بات تو کنفرم ہے لیکن کون سا میٹیریل آیا آیا کہ ڈی اے آیا ہے آیا کہ پروٹین آئی ہے یا کیا چیز آئی ہے اب اس بات کو فردر پروف کرنے کے لیے ایوری ایکسپیریمنٹ ہوگا اس میں یہ اس بات کو پروف کرے گا کہ اصل میں اس جگہ سے ایک بیکٹیریا سے دوسرے بیکٹیریا میں کون میٹیریل آیا ہے تو اس نے گریفت نے ٹرانسفارمیشن کا پرنسپل دے دیا اس نے یہ کہ ایک بیکٹیریا سے کوئی دوسرے بیکٹیریا میں کوئی چیز ٹرانسفر ہوئی ہے اور ٹرانسفر ہوتے ہی دوسرے اورگینزم کے جینیٹک میٹیریل کو چینج کر دیا ہے اس کو اس نے ٹرانسفارمیشن کا نام دیا اس پوائنٹ کو میں اگین ریوائز کروں ٹرانسفارمیشن کیا ہے ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں گریفت نے یہ کہا کہ ایک اورگینزم سے کوئی میٹیریل دوسرے اورگینزم میں جائے اور اس اورگینزم کے جینیٹک میٹیریل کو چینج کر دے اس کو ٹرانسفارمیشن کرتے ہیں تو اس وجہ سے ایم سی کیوز کے لیے موسٹ امپورٹن ہے جو گریفت ایکسپیریمنٹ تھا اس کو ٹرانسفارمیشن ٹرانسفارمیشن پرنسیپل بھی کہتے ہیں یہ آپ لوگوں نے ایم سی کیوز کے لیے یاد رکھنا ہے آئی ہاپ کہ آپ کو کلیر ہو چکا ہوگا لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی بھی ہوتی ہے تو میرا ویٹس اپ نمبر بھی مجود ہے آپ کے پاس مجود ہے کوئی بھی کوئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں اب اسی پروسس کو ریوائز کرتے ہیں کہ ڈی ای اے کیا ہیرے میٹیریل ہے یا نہیں ہے اس کو کرنے کے لیے تین اس کو پروف کرنے کے لیے تین ایک کو گریفت کہتے ہیں گریفت ایکسپیریمنٹ نے کیا گریفت نے سٹرپٹو کوکس نیمونیا لیا اور اس میں اس نے دو ٹائپ ایک 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 سمود ٹائپ کہا آر کو آر جو تھا وہ نان پیتھو جینک تھا جب جب آر ٹائپ کو مائس میں انجیکٹ کیا تو کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی کیونکہ آر ٹائپ تھا ہی نان پیتھو جینک اس نے اس ٹائپ کو انجیکٹ کیا تو جو مائس تھے ان کو ڈیتھ کاز ہوگی کیونکہ اس ٹائپ تھے ہی پیتھو جینک لیکن جب اس ٹائپ کو اس نے ہیٹ کلڈ کا مکشر بنایا آر ٹائپ اور ہیٹ کلڈ اس ٹائپ کا اور مکشر کرنے کے بعد اس نے جب انجیکٹ کیا تو ایکسپیکٹیشن گیا تھی کہ ڈیتھ کاز نہیں ہوگی تو کیا کاز ہوگی ڈیتھ تو اس نے یہ کنکلوجن نکالا کہ جو اس ہیٹ کلڈ اس ٹائپ ہے اس آر ٹائپ کو پیتھو جینک بنا دیا اور آر ٹائپ پیتھو جینک بن کر ڈیزیز کاز کر دی اور کیا کاز کر دی ڈیتھ کاز کر دی تو اب لاسٹ میں میں ایک کوششن چھوڑا ہوں آپ کے لیے کوششن یہ ہے کہ یہاں سے یہاں پہ یعنی ہیٹ کے اس ٹائپ سے جو آر ٹائپ میں کون سی چیز ٹرانسفر ہوئی ہے آیا کہ وہ ڈی ای ای ٹرانسفر ہوا ہے آیا کہ وہ رن ای ٹرانسفر ہوا ہے آیا کہ وہ پروٹین ٹرانسفر ہوئی ہے ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن اس بات سے ایک چیز ہمیں کنفرم ہے کہ کوئی چیز ہے بکٹیریا سے دوسری بکٹیریا میں ٹرانسفر ہوئی ہے جس نے کریکٹرسٹکس کو ٹرانسفر کیا ہے اب یہ ٹرانسفر کرنے والی کیا چیز ہے انشاءاللہ ایوری ایکسپیریمنٹ نیکس لیکچر میں اس کو ایکسپلین کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ